موسیقی گلوبل ٹرط کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین لو سی جنگ شدت اختیار کر گئی اسرائیل نے خطرناک ہتھیار بھارت کے حوالے کر دیئے پاکستان پر خطرناک ترین حملے کی تیاری اردوان کی ایک بار پھر دبنگ انٹری خطرناک بیر آکٹر ترک ڈرون پاکستان کے حوالے اب اسرائیلی بندوقوں کا مقابلہ ترک ڈرون نے کرنا ہے جبکہ امران خان کمر باجوا کی زبردست حکمت عملی کام کر گئی چینی فوجیں پاکستانی سرحدوں پر تائنات نرندر مودی اپنے ہی جال میں پھنس گیا ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ ترک صدر نے بھارت اسرائیل گٹچوڑ کو کس طرح پل بھر میں خطرے میں ڈال دیا ہے ترکی کی کتنے بحری بیڑے پاکستان بحریہ کے حوالے کر دئیے گئے ہیں ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں دوستو وزیر آزم پاکستان امران خان کی جانب سے ملیشیا سمٹ میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے سے ملیشیا اور ترکی جیسے دوستوں کو وقتی طور پر مایوسی ضرور ہوئی تھی لیکن امران خان کے ملیشیا دورے اور اب ترک صدر جناب طیب اردوان کی پاکستان آمد اور اہم شعبوں میں تعاون کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے تجدیدی عمل سے مایوسی کے تمام بادل چھٹ گئے ہیں یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ترک صدر اب پاکستانی پارلیمنٹ سے سب سے زیادہ بار خطاب کرنے والے غیر ملکی سربراہ بن چکے ہیں اس سے قبل وہ 2009، 2012 اور 2016 میں بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر چکے ہیں آخری بار ان کا پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے چوتھا خطاب ہوا اور پاکستان کا دسمان دورہ تھا یہ مستقل مزاجی ترکی کی پاکستان سے مستقل بنیادوں پر گہرے تعلقات اور سیاسی نویت سے بالاتر دوستی کی اقاس ہے تاریخی تناظر میں ترکی پاکستان کا ایک آزمودہ دوست ہے جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو ترکی ان ممالک میں شامل تھا جس نے نہ صرف پاکستان کو خوش دلی سے قبول کیا بلکہ دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھا کر دونوں ممالک کے درمیان عظیم تعلقات کی بنیاد رکھی اس وقت پاکستان کی بھارت کے ساتھ شدید کسن کی سرحدی جارہیت جاری ہے جس کے تاحت بھارت کی جانب سے بھی جنگی اقتامات کیا جارہے ہیں موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہندوستانی بحریہ کی جانب سے جدید جان کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اسرائیل جدید ترین رائیفل کا آرڈر دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگ پر قابو پانے والے ایک جدید تر سے بنائے گئے اسسٹن کی ایک غیر متینہ تعداد کا آرڈر کیا گیا ہے اسرائیل بھارت کے مابین یہ پہلا ایسا معاہدہ نہیں ہے لیکن اب کی بات اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ خطے میں ایک بڑی جنگ جاری ہے جس کے دوران یہ دونوں ممالک اپنی دفاعی طاقت کو دکنا کرنے میں مصروف ہیں دفاعی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ابتدائی معاہدہ ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی بارڈر سیکیورٹی فورس کے ساتھ اسرائیل فرم سمارٹ شوٹر کی بات چیت بھی جاری ہے اسرائیلی فرم کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ اسے بھارتی وزارت دفاع کے جانب سے ہندوستانی بحریہ کو سماش فائر کنٹرول سسٹن کی فراہمی کا معاہدہ دیا گیا ہے اس معاہدے میں سمارٹ شوٹر کے سماش دو ہزار پلس فائر کنٹرول سسٹن کی فراہمی جو بنیادی طور پر ایک اے فورٹی سیون اور ایک اے دو سو تین رائفلز پر نصب ہوں گے شامل ہے سماش ایک طرح کا الیکٹرو آپٹک سسٹم ہے کمپنی کے سی ای او مائیکل مور نے بیان میں کہا کہ ڈرون حملی کے بھڑتے ہوئے خطرات کے خلاف ایک نقابل یقین حد تک اقتماد کیے جاتے رہے ہیں لیکن بھارت اس سے بچنے میں نہ کام رہا ہے جس کے پیش نظر اس کو یہ ٹیکنالوجی فراہم کی جا رہے ہیں اس کی مدد سے بھارتی فوج میں زمینی یا ہوائی جہاز ہو نشانہ بنانے اور موثر طریقے سے ختم کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ زمینی ہوائی اور سمندری خطرات کے خلاف تحفظ کے لیے فور ہندوستانی فوجی متنوع جدید مشین استعمال کریں دوستو ترکی کی پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات بھارت اتحاد کے لیے بڑا خطرہ بن گئے ترک صدر کی جانب سے پاکستان وائریکٹر ٹی بی ٹو مسلطہ ٹران کی ممکنہ فروخت ہندوستان میں تشویش پیدا کر رہے ہیں ترکی اور پاکستان پچھلے کچھ سالوں سے اپنے فوجی تعلقات میں زبردست اضافہ کر رہے ہیں یہ بات واضح رہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی بھارت کے ساتھ وڑتے ہوئے تنازات کو دیکھتے ہوئے اپنی فوجی صلاحیت کو دکنا کرتا چلا جا رہا ہے اور گزشتہ دو ایشام سے سرحدوں پر اپنی فوج کو ہائی الیرٹ کیا ہوئے ہیں پاکستان کی جانب سے ترکی کے ساتھ کیا جانے والا ڈران معاہدہ ٹی بی ٹو گیم چینجر ثابت ہوگا اسرائیل بھارت کی جدید دفاعی ڈیل کے بعد سے پاکستان بھی ہر قسم کی فضائی دفاع کو مکمل طور پر کاؤنٹر کرنے کو تیار ہے یہاں تک کہ اس نے روس کے پینٹیسر اور ایس ٹری ہنڈر فضائی دفاعی نظام کو بھی شکستی ہے ٹی بی ٹو بھارت کے لیے ناغذیر ہتھیار ہے اور اسکری طور پر عالی ممالک کو بھی حیرت میں ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان سرحدوں پر تائنات ہندوستانی توپ خانے یہاں تک کے ٹینکوں اور ہوائی دفاعی نظاموں کو بھی اہم نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کے ڈرانز قابلے ذکر ہیں چین اور پاکستان اپنے دونوں ہمسایہ ممالک کے ساتھ لڑائیوں میں مولک ڈران تیار کرنے اور ان کی تائناتی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارت اپنی صلاحیتوں کے مطابق مقابلہ کرنے کے لیے جدو جہد کر رہا ہے لیکن تحال ان سب میں ناقام نظر آ رہا ہے اب تک بھارت نے اسرائیل سے درامت شدہ تلاشی اور ہارپ ڈران کو صرف نگرانی اور جاسوسی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے ہارپ ایک خودکش ڈران ہے جو دشمن کے دفاعی نظام کو ٹریس کرنے کا کام کرتا ہے ہندوستانی بحریہ بھی امریکہ سے تیس غیر مسلحہ گارڈین ڈران حاصل کرنے کے درپے ہے بھارت کے لیے سب سے تشویش ناق پہلو یہ ہے کہ اس نے ابھی بھی دیسی طور پر ڈران تیار کرنے کی صلاحیت کو استعمال ملانا شروع کیا ہے جس کا مخالفین اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کے اسلحہ خانے میں کسی بھی کلاسیک اسٹرٹیجک مسلحہ ڈران کا فکتان ہے دوستہ ترکی نے مقامی طور پر تیار ہونے والے جدید ڈران تیارے کی کامیاب ٹیسٹ پرواز کی ہے اس تیارے نے لگ بھگ بازٹ منٹ تک فضا میں پرواز کی تفصیلات کے مطابق ترکی انجینئرز کی بدولت تیار ہونے والے جدید ڈران تیارے کی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی گئی ہے یہ ڈران تیارہ مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ترک کمپنی بیکر مکینہ میں بنایا جانے والے ڈران تیارے نے فضا میں باسٹ منٹ تک کی کامیاب ٹیسٹ پرواز کی یہ آزمائشی پرواز استمبول کے شمال مغربی علاقے میں کی گئی یاد رہے کہ اس سے قبل گزشتہ مارچ میں یوکرائن نے ترکی سے خریدے گئے چھے عدد بائیکر اکتار ٹی بی ٹو ڈران تیاروں کی تجرباتی پروازیں کامیابی سے مکمل کی تھی یوکرائن وزارت دفاع کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان میں کہا گیا تھا کہ بائیکر اکتار ٹی بی ٹو ڈران تیاروں کی تجرباتی پروازوں کے بعد انہیں استعمال کے لیے یوکرائن مسلح افواج کے حوالے کر دیا گیا ہے بیان میں بائیکر اکتار ٹی بی ٹو کی تجرباتی پروازوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اس سے آف کیا اور جنگی تربیت کا آغاز کر دیا ہے یہ ڈران تیاری یوکرائن ائر فورس کو مضبوط بنائیں گے دوستو پاکستان نے ترکی کے تعاون سے پاک بحریہ کے لیے جدید بحری جنگی جہازوں ملجیم اے ڈی اے کلاس کی تیاری کا سنگ کے بنیاد کراچی میں رکھ دیا گیا ترک نیوز ایجنسی انادولو کی ریپورٹ کے مطابق سنگ کے بنیاد کی تقریب کراچی شپیارڈ اینڈ انجینرنگ ورکس میں مناکت ہوئے جس میں پاک بحریہ اور ترکی کی سرکاری دفاعی کمپنی اے ایس ایف اے ٹی کے عہدداروں نے شرکت کی سنگ کے بنیاد کی تقریب میں کے ایس ای ڈی بیو کے منیجنگ ڈائریکٹر ریئر ایڈمیرل اتھر سلیم مہمان خصوصی تھے واضح رہے کہ جولائی دوہزار اٹھارہ میں پاکستان نیوی نے اے ایس ایف اے ٹی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت وہ چار ملجیم اے ڈی اے کلاس حاصل کرے گا معاہدے کے تحت دو جنگی جہاز سرکی میں جب کے باقی دو پاکستان میں تیار ہوں گے مذکورہ معاہدے کی روح سے ملجیم اے ڈی اے کلاس کی ٹیکنالوجی بھی پاکستان میں منتقل ہوگی خیال رہے کہ جنگی جہاز ملجیم کلاس کارویرز کے سنگ کے بنیاد کی پہلی تقریب استمبول کے نیویل شپ یارڈ میں منعقد ہوئی تھی ملجیم بیری جہاز ایک سو آٹھ میٹر طویل اور تین ہزار ٹن ڈسپلیسمنٹ کیپیسٹی کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ 29 ناٹیکل مائل کی رفتار سے چل سکتا ہے ملجیم اینٹی سب میری جنگی جہاز میں ریڈار سے پوشیدہ رہنے کی صلاحیت ہے جو پاک بہریہ کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ کرے گی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ملجیم جدید حدود پر دفاعی سازو سامان سے لیس ہے جس میں تیارہ شکن ہتھیار سینسرز جنگی نظمونس کا نظام بھی شامل گئے بیان میں کہا گیا کہ یہ جنگی بہری جہاز پاک بہریہ کے جدید ترین پلیٹ فارمز میں شامل ہوگا جو بہریہ ہند کے خطے میں امن استحقام اور طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں نمائی کردار ادا کرے گا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنگی جہاز کی تعمیر اور دیگر دفاعی شعبوں میں تعاون کے لیے ترکی اور پاکستان کے مابین گہری دوستی پر روشنی ڈالی آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ